رفوان الرحیم اسلام علیکم ناہم کلاس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کاروراقیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف جی بیٹا آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اس چپٹر میں جب سے ہم نے آغاز کیا ہے ہم نے تحریک پاکستان کے آغاز سے لے کر ہم نے صبح آزادی تک کمپلیٹ کر لیا تھا یہاں تک ہم نے ریڈنگ کر لیا ہے اور یہاں تک جتنے بھی کوئیسنز تھے ان کے نشان ہم نے بیٹا لگا لیے تھے صبح آزادی تک کہ جب پاکستان بن گیا اب پاکستان بننے کے دوران بننے سے پہلے یا بننے کے دوران جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمات ہیں ان کا یہ الگ سے کوئیسن آپ کی پیپر میں بھی آ سکتا ہے یہ ایک ایمپورڈنٹ کوئیسن ہے تو یہ آپ نے خاص طور پر بیٹا دھیان سے سننا ہے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا کیا کردار تھا پاکستان بننے سے کیا پاکستان کی کوششوں سے لے کر کیا پاکستان بننے کے بعد تک یہ اس کا ہم یہاں پر جائزہ لیں گے یہ بہت ایمپورڈنٹ کوئیسن ہے میں دوبارہ بتاتی چلوں اس لئے آپ نے اس کو دھیان سے بیٹا سننا ہے اور اس کو بہت اچھے سے یاد کر کے آپ نے اپنے پیرنٹس کو اس کا آؤٹپوٹ ضرور دینا ہے ٹھیک ہے بیٹا چلتے ہیں اپنے قویسن کے طرف تو قویسن ہے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار یہاں پر سٹارٹنگ جو ہے سٹارٹنگ میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چیتر کو کراچی میں پیدا ہوئے سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے آپ پہلے کانگرس میں شامل ہوئے اس وقت آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سپیر بھی کہا جاتا تھا یہ بیٹا اس وقت کی بات تھی جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت آپ کی سیاست میں دلچسپی شروع ہوئی اور پھر وطن واپس آ کر آپ نے سیاست کا آغاز ہو تھا وہ کانگرس سے کیا تھا کیونکہ کانگرس اس وقت ملکی ایک بڑی جماعت تھی تو آپ نے کانگرس میں شمولیت اختیار کی تھی لیکن جب آپ نے کانگرس میں شمولیت اختیار کر لی تھی تو آپ کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ کانگرس تو یہ ہے وہ صرف اور صرف ہندووں کے مفادات کے تحت چلتی ہے وہ ہر وہ کام کرتی ہے جس میں ہندووں کا پائدہ ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کے کبھی بھی مفادات کو لے کر نہیں چلتی اور ہمیشہ وہ مسلمانوں کے اگینس چلتی ہے تو اس وقت سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے ہمارے پوائنٹس کی طرف آئیے تو پوائنٹس میں سب سے پہلے بیٹا یہ ہے کہ انیس سو نو میں ہندوستان میں منٹو مارلے صلاحات کا نواز ہوا وائس رائے ہن کانسل کے ارکان کے تعداد بھی سولہ سے بڑھ کر اٹھائیس کر دی گئی ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علی کو اپنا نمائنٹہ منتخب کیا کس کے لیے منتخب کیا وائس رائے ہن کانسل کے لیے ٹھیک ہے انیس سو تیرہ میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں تعمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو دینا مقصد حیات بنایا آپ کی مدبرانہ سیاست میں برطانوی راج کی جڑے ہی لاکر رکھ دی کانگرس کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث انیس سو بیس کو کانگرس آپ نے چھوڑ دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے دسمبر انیس سو سولہ میں مسلم لیگ اور کانگرس لکھنوں میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ جلسے کرنے پر آمادہ ہوئی تھی ٹھیک ہے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد عظم محمد علی جنا نے کی انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہم کوئی انام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی انتیازی سیاسی سلوک کے عارضو مند ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں میں آپ نے مساکے لکھنوں کروایا تھا اور اس لیے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی منتخب کیا گیا یا نامزد کیا گیا ٹھیک ہے انیس سو انیس میں حکومت برطانیہ نے رول ٹیکٹ منطور کیا اور اس کے تحت حکومت کو حکومت کو وارنڈ اور مقدمہ چلائے بغیرہ ہے گرفتاری کا افتیار دے دیا گیا ٹھیک ہے اس قانون کے تحت ملزم کو سفائی کا موقع دیے بغیرہ ہے خوبیہ طور پر اس پر مقدمہ چلائے جاتا تھا قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اس قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا احتجاجن انہوں نے وائس رائے ہن کانسل سے استیفہ دے دیا وائس رائے ہن کانسل سے استیفہ دے دیا اور یہ وائس رائے ہن کانسل کے آپ کب بنے تھے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ دیکھئے بیٹا انیس سو نو میں ٹھیک ہے منٹو مارلے اصلاحات ہوئی تھی اور آپ وائس رائے ہن کانسل کے ارکان بنے ارکان میں آپ کی شمولیت ہوئی تھی آگے آپ آئیے گا بیٹا آپ نے وہاں سے استیفہ دیا صرف اور صرف اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے برطانیہ کے سامنے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت امن میں اس طرح کے قانون منظور کرتی ہے وہ حکومت کہلائے جانے کے لائک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ نے انیس سو انتیس میں قائل عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور چودہ نقاط دیئے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو یہ چودہ نقاط پر اچھے سروشنی ڈالی تھی آپ اس کو بھی ایک دفعہ سے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ نے تین گول میز کانفرنسیں جو تھی وہ اٹینڈ کی تھی اور اس میں سے دو جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی بیٹا یہاں تک صرف میرا خالہ میں آپ کو یہاں تک ریڈنگ کروا دیتی ہوں اس سے آگے جو ریڈنگ ہے اس قویسن کی وہ ہم نیکس جو ہے نیکس ویڈیو میں کریں گے آپ یہاں تک بیٹا یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا ہے اور آج کی ڈیٹ ڈال دینی ہے اس کے اوپر تاکہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں میں نے آپ کو تھوڑا سے اس لیے کروایا ہے تاکہ آپ اس کو پروپر وے میں لے کے چل سکیں یاد کر سکیں یہ کتنے پوائنٹ بنتے ہیں تین پوائنٹ یہ ہیں اور تین پوائنٹ ہی اس پیج پہ ہیں چھے پوائنٹ ہیں بیٹا اس کے یہ آپ نے اچھے سے میرا بچہ یاد کرنے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ قویسن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے قویسن میں شورٹ قویسن میں بن کے بھی آ سکتا ہے اور یہ لانگ قویسن میں بھی یہ قویسن آپ کے پاس پیپر میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا اور پیرنٹس کے ساتھ اس کا آؤپپٹ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیون آصر ہو اللہ حافظ